آج کئی بارتیوں کی خوشی دیدنی ہو گئی ہے کیونکہ وہ اپنے سٹار بلے باز بابو رازم کو اپنی کنٹری میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کیا ویراد کولی پاکستان میں آ کر اپنے فینز کے سامنے پاکستانی فینز کے سامنے کھیلیں گے مشن ورلڈ کپ پاکستان کرکٹ ٹیم بلا آخر ہندوستان کی زمین پر اتر گئی ہے جہاں پر بابو رازم اور ان کی ٹیم نے ہندوستان نہیں پوری دنیا کو فتح کر کے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ لانا ہے یہ بابو رازم کی پریس کانفرنس تھی کل رخصتی سے پہلے اور بابو رازم پر امید تھے کہ ہماری ٹیم ٹاپ ون آئے گی اور میں اپنے کھلیڑیوں اپنے جامبازوں سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میری ٹیم ٹاپ فور کے چکر میں نہ پڑے آپ نے بننا ہے تو ورلڈ چیمپئن بننا ہے آج شام کو انڈیا کی درتی پر اتر گئے ہیں بابو رازم اور انڈین فینز کا پرتپاک استقبال جس میں بہت سارے لوگوں نے بابو رازم شہین شاہ فریدی شادہ بھان کا بہت ہی وارم ویلکم کیا ہے انڈین میڈیا کا پورا فوکس پاکستانی کھلیڑیوں پر تھا انڈیا کی جانب سے بہت ہی زبردست سیکیورٹی مہیا کی گئی پاکستان کرکٹ ٹیم کو سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا ایک ہی فین چھاچائی کرکٹ جنہوں نے انڈیا میں پہلے جا کر پاکستان ٹیم کا ویلکم کیا اور وہ واحد پاکستانی تھے جنہوں نے پاکستان ٹیم کو ائرپورٹ پہ ریسیو کیا پاکستان کے جنڈے کے ساتھ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے بابو رازم اور ان کی ٹیم دنیا کو فتح کرنے کے لیے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے ہندوستان کی زمین پر اتر گئی ہے اور پاکستان کی ٹیم دنیا کرکٹ کو بتانے آئی ہے کہ جہاں بھی ہو ہم کرکٹ کی بازی جیت کے ہی رہیں گے چاہے وہ ہندوستان ہو جہاں بھی ہو ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کے لیے ورلڈ کپ جیتیں یہ بابو رازم اور ان کے تمام کھلڑیوں نے اپنے دل میں پکا اور سچا عقیدہ بنا لیا ہے کہ ورلڈ کپ جیت کے ہی واپس آئیں گے پاکستان کے فینس کی پوری دعائیں ان کے ساتھ ہیں ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کر آئے